بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباو اجداد سے متعلق تاریخی اور حدیثی منابعے میں جو واقعات نقل ہوئے ہیں ان میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے ان کی نظر اور آپ کے پیارے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبا کی داستان ہے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں ایک زبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کو زبی اللہ کہا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بابا جان حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا اور اللہ نے ان کے بدلے جنت سے جانور بھیجا اور ہر سال مسلمان عید العزا کے موقع پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں مگر دوسرے زبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پیارے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں ناظرین حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو زبی اللہ کیوں کہا جاتا ہے اور ان کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کس وجہ سے اور کیوں زبا کرنا چاہتے تھے آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے نیا آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفو ایٹ عادل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے زبا کی داستان کو بہت سے محدیسین اور مورخین نے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے ناظرین واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت نے ان کو دس بیٹے عطا کیے اور وہ جوان اور صحت مند ہوئے تو ان میں سے ایک بیٹے کو پرودگار کی بارگاہ میں قربان کریں گے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک مینڈہ زبا کر کے غریبوں کو کھلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل زبا کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ زبا کیا پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز بارگاہ پروردگار میں پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر جھک گئے کون خود کو زبا کرواتا آخر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیارے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بولے ابا جان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی لہٰذا انہوں نے قرآ اندازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآ ڈالا گیا حضرت عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوٹی لی حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا حضرت عباس سے زبط نہ ہو سکا فوراں آگے بڑے اور بھائی کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرہ انور پر خراشیں بھی آئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک آپ کے چہرہ انور پر باقی رہے اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آگئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبا نہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے ناظرین فیصلہ یہ ہوا کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دس اونٹ لکھے جائیں دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دیے جائیں اور اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹوں کا اضافہ کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو اونٹ قربان کر دیے جائیں ورنہ دس اونٹ بڑھا دیے جائیں اسی طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی اس طرح ان کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی قبول کر لی انہوں نے کعبے کے پاس سو اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا ناظرین حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں میں دو زبی ہوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہوں حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارہ کی مانند تھا قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ وحب ابن عبدی منعف بن زہرہ کی بیٹی تھی اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بنی شادی کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عمر اٹھارہ سال تھی یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورکہ ابن نوفل کی بہن تھی ورکہ ابن نوفل کوریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے ورکہ ابن نوفل کی بہن نے یہ سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد ماجد کے چہرہ انور پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا جو ہی انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا فوراں ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخصیت ہے جو پیدا ہونے والے آخری نبی کے والد ہوں گے انہوں نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے زبا کیے گئے تھے جس پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور یوں اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے میں آ گیا اور پھر ان کے بطن اتھر سے امام اللنبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو